ہلو سیڈز سلام علیکم ویلکم بیک بائی چیلل آج ایک بار بھی راپ کو اپنے چیلل پر ویلکم کہتی ہوں اور امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور چیلل پاہت سے ہوں گے تو باتوں کو زیادہ لمبا نہیں کرتی ہوں تو ویڈیو کا ٹاپک کو سٹارٹ کرتی ہوں تو اس سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ میرے چیلل کو سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی کوئی مزید ہے فر ویڈیو آتے لیے لے کر آم تو اس کا نوٹیفکیشن آج سب تک ضرور بہت چوئے تو یہ سب کر کے آپ حرام سے بیٹھ کے میری ویڈیو کو انجوائے کریں تو جو ویڈیو کا ٹاپک ہوتا ہے تو میں اپنے تھمٹیل میں ہی آپ کو بتا رہیتی تو آپ کو بتا چل گیا ہوگا تو لاسٹ ٹکے رہیے گا کیونکہ کچھ احتیاط بھی بتاؤں گی اس چیز کو یوز کٹے کی اور طریقہ بھی بتاؤں گی تو سٹارٹ دی ویڈیو جو آپ کو انگریڈینٹس چاہیے زیادہ کوئی رولے والی بات نہیں ہے بہت سمپل سے جو ہے وہ دو آئل ہے جو آپ نے یوز کرنے ہے اور آپ کو بستیا ایک آپ کو چاہیے یہ آلیو آئل میرے پاس یہ ہے آلیو آئل سپینش آئل آلیو آئل کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک یہ چکو سا وائٹامین ای کا کیپسول اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیو میں یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر آپ کے سکن کے لیے بالوں کے لیے بہت زیادہ اس کے فائد ہے تو یہ آپ کو بلکل پانچ روپے میں مل جاتے ہیں کبھی زمانے میں دو بھی پانچ روپے کے ملتے تھے لیکن آئی تنک اب جو ہے دس روپے کا یہ ایک کیپسول ہو چکا ہے تو مہنگائی اتنی بڑی ہے اور اتنی تڑکتی بڑکتی گھر میں پڑ رہی ہے پر خیر ہے کوئی رولانی ہمیں کہیں بھی نہیں جانا ہمیں بس گھروں میں بیٹھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے تو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے تو یہ میرا جو مسکارہ ہے یہ بلکل ختم ہو چکا تھا تو اس بوٹر کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر دیا ہے اور اس کے اندر میں ان دونوں آئلز کو جو ہے وہ ایڈ کروں گی تو ایڈ میں نہیں کروں گی کروں گی تو میں نے پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے اندر تو جتنی مقدار میں آپ نے یہ ڈالنا ہے آپ ڈال سکتے ہیں مسکارہ کی بوتل کے حساب سے اور ایک آپ نے اس میں کیپسول جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے رات کے ٹائم میں اس کو سونے سے پہلے جیسے آپ نائٹ پریم اپلائے کرتے ہیں اپنی انڈر آئیس کے لچے ایک پریم اپلائے کرتے ہیں اسی لئے اپنی لیشز کو گروہ کرنے کے لئے آپ نے رات کے ٹائم اس کو اپلائے کرنا ہے سرما جو ملتا ہے پاورڈر والا آپ کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ذرا پرانے طریقے ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئی بروز کا کلر آئی بروز نہیں لیشز کا کلر اگر تھوڑا زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ بلیک چٹ بلیک لگے زیادہ بھری بھری سی لگے تو آپ اس میں جو ہے وہ سرما بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میری آنکھوں میں سرما تھوڑا زیادہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں کسی لئے ایڈ اس کو اپلائے کرنا ہے اور دھیان جائے آپ کی آنکھوں میں یہ نہ جائے آپ نے اس کو جو ہے آنکھوں بند کر کے اس طرح سے اپلائے کرنا ہے نہ کہ جو جیسے ہم مسکارہ اپلائے کرتے ہیں رگر رگر کے اپلائے کرنا ہے بس آپ نے اپنی یہ فرنٹ پر جو ہے یہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ چاہے تو اس کو بھی آئی بروز پر بھی لگا سکتے ہیں کافی تھی بال آتے ہیں میرا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ہے اس کے ساتھ تقریباً میں نے اس کو دو ہفتے یوز کیا ہے اور تین سے چار دن کے یوز میں ہی ریزرڈ سام جانا شروع ہوگی صرف دو سمپل سے آئیل ہے پھر میں بتاتی چلو وائٹامین ای کا ایک کیپسول اور زیتون کا دیل آپ نے یہ دولوں چیزیں ایڈ کرنی ہے اور سمپلی اس کو لگانا ہے اور سو جانا ہے اور دھیان رہے آپ کے آپوں میں نہ جائیں ایریٹیشن ہو سکتی ہے آپ کو تو اس چیز کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے میری بھی ایک دو دفعہ آپ میں چلانا ہے لیکن ایسا کچھ انفیکشن تو نہیں ہوا لیکن آپ کو پسند آئی ہو تو میک شور آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں انسٹرگرام پر بھی فالو کریں تاکہ مزید آپ میری پوسٹ کو دیکھ سکے اور ٹک ٹوک پر بھی آج بہت زیادہ شوکھیا مار رہی ہوں آپ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اور اس کو یوز کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے رہے گا تو نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور آپ بہت 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 بہت